آج جبریل خاتون جنت میرے حبیبی اللہ علیہ پیٹی تھی خلال میں جا کر رو اور قوائے معامل ہی ہے اے جبریلی صدرہ چھوڑ دے دے حبرتیں جبریلی علیہ السدرہ کو چھوڑتے ہیں پروردگار عالم کا حبم ہوتا ہے جبریل صدرہ چھوڑ جنت جا اور جنتی کھانا لے کر فاطمہ کے آگاہ میں ایک تندور کے اوپر ہے ایک حان دیل کی ہے جنتی کھانا سے اس حان دیل والصلاة والسلام من کانا نبی و آدم و بین المائے والدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا خیرو مطاعوہا عمراتو صالحا ان نکاہو من سنتی فمن رغیبہ ان سنتی ملیس من دے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنے گرامی بہت ہی اندہ شیر شاعر کہتا ہے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے دنیا کا مجھ کو جام نہ مینہ پسند ہے اور دستی رسول پاک سے پینہ پسند ہے اور لالوں میں سب سے بہتر ہے آمنہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے کیوں نہ مدینہ پسند ہو مدینہ سب کو پیارا ہے آپ کوشش کر لے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا گیا ہے اتنائی مل کے رہے گا چونکہ اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہے تو ہم اپنے پیر سے سونے کے ڈھیلے کو ٹکر مار کے آگے نکل جائیں گے پھر بھی اسے سکھی لے سکتے ہیں اگر ہماری قسمت میں ہے اگر ہم اپنے گھر میں موجود ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے پر بردگار عالم و دولت ہمارے گھر تک جرور پہنچا جاتا ہے قسمت کی بات دنیا میں ہر آدمی فائدے کی تلاش دنیا مفاد کی جگہ اس حدیث پاکنف ہے اد دنیا خیرو مطاع دنیا میں فائدہ اٹھانی کی جگہ دنیا فائدہ اٹھانی کی جگہ اس حدیث میں فرمایا گیا اد دنیا خیرو مطاع امرات و صالح اے لوگو یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اور جس گھر میں نیک عورت ہے نیک خاتون ہے وہ انسان یہاں بھی فائدے میں ہے اور وہاں بھی فائدے میں ہے ایک سے بنا پتہ یہ چل گیا کہ جس گھر میں نیک خاتون ہے وہ گھر کر نہیں بلکہ جدت کا ایک باغ ہوا کرتا اد دنیا خیرو مطاع امرات و صالح اگر عورتوں تو اگر چاہیے کہ اپنے رب کو اگر راضی کرنا چاہتی ہے تو پہنے اپنے شوح حجیزان اگرامی حضرت خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح جیسے ہم اور آپ ہمارے گھر میں یا اور آپ کی گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہو جائے تو ہر باں باں فکر ملک حضرت خاتون جنت جب بالغہ ہو گئی حضرت مولا علی بھی بالغ ہو گئی بہت سارے پشتے آتے رہے آتے رہے آتے رہے اللہ کے نبی فرمائے نہیں یہ نہیں مجھے منظور یہ نہیں دل جہاں جمتا ہے نا اور جہاں رشتہ ہونا رہتا ہے لوگ کی زبان سے ہون نکل ہی جاتا ہے نا اب لا کوشش کر لیں حضرت عبو بکر صدیق حضرت علی حضرت عمر حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ اے علی فاطمہ سے نکاح کے لیے تم پیغام لے کر کیوں نہیں جا گا نبی کی بارکہ میں پیغام لے کر دیکھیں ایک بات آخر سمات کر لیتی ہے علی کو فاطمہ کے پاس بھیجا جارا علی کون ہے لڑکا والے فاطمہ لڑکی والے میرے نبی لڑکی والے تو لڑکا والے لڑکی والے کے یہاں جا رہے ہیں رشتہ ہماری اور آپ کے سماج میں پھڑی سی کم فہمی کہ لیجئے کہ اگر کوئی لڑکا والا اگر لڑکی والے کے یہاں پہلے جا لکھے ہم لڑکا والا ہو جائے جائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فن کے ہوں ماتابا لکھو نکاح کا پیغام لے کر جاؤ حضرت علی کو ابو کہتے ہیں حضرت علی چاہ تو رہے ہیں لیکن زبان جنبش نہیں کر رہی ہے زبان حرکت نہیں دے رہی ہے کہ نبی کی بارکہ ہمیں یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر رہا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں اگر نکاح کر لیں گے تو نبی کی بیٹی کو کھلائیں گے کہاں رکھیں گے کہاں پیسے مال و ذر کہاں سے لائیں حضرت علی ابو بکر فرماتے ہیں تم خبراؤ نہیں جو بھی خرچ ہوں کا ہم دیں گے تم جاؤ اور نبی کی بارکہ ہمیں رشتے کا پیغام لے کر ظاہر کرو اسی طریقے سے انجمل لگی ہوئی تھی لوگ بیٹے ہوئے تھے سن رہے ہیں حضرت مولا علی آئے اور بیٹے نبی ایک ایک فریادی کی فریاد سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سب لوگ اپنی فریاد پیش کرتے رہے ہیں نبی اس کے مسائل کو حل کرتے فرماتے گئے گئے سبھی لوگ جاتے گئے گئے آخیر میں حضرت علی جو چاپ بیٹے نبی فرماتے ہیں کہ علی تم کچھ کہنا چاہتے ہو کچھ کہنا چاہتے ہو حضرت علی کھڑے ہو گئے حضرت احترام کے ساتھ کہا یا رسول اللہ زبان سے چارے کہے کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیا جائے لیکن دل کام نہیں کر رہا ہے حضرت علی اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ کہنے ہی پا رہے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو میرے نکاح میں دے دیا جائے ہمت باندھا حضرت علی نبی جو ہوتا ہے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ کہنا چاہتا ہے ارے علم غیب آلے نبی ہے نا غیب کی خبر کرنے والے نبی ہے حضرت علی سامنے ہیں چہرے کو دیکھ لیے میرے نبی فرماتے ہیں علی تم کچھ چھپا رہے ہو کچھ کہنا تو چاہتے ہو لیکن تمہارا دل دماغ یہ تیہ نہیں کر رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی زبان کھولے تو کیسے کھولے اے علی میں تجھے اجازت دیتا ہوں جو کہنا چاہتے ہو کھل کے کہا یا رسول اللہ کہنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کو ہمارے نکاح میں دے دیا جائے ایک بیٹا والا چھولی پھیلا کے بیٹی باگ اسے پتا چلا کہ لڑکا والے اگر کسی لڑکی والے کہ یہاں جا کر رشتہ لے کر جاتا ہے تو یہ حضرت مولا علی کی سنت ہے وہ سنت کو اپنا رہا ہے میں نے کہے رشتہ تیہ کیے گئے تاریخ مقرر کی گئی اس کے بعد مسجد نبی میں خطبہ پڑھا گیا اور خاتون جنت کا نکاح حضرت علی خاتون جنت کو گھر لے کر آئے وہ فاطمہ جس کے قدم کی برکت سے حضرت مولا علی کے گھر میں بے پناہ برکت دیتے انہ کی سجدوں کی برکت سے حضرت مولا علی کی دنیا و آخرت اللہ میں سجا جاتا اب آپ کہیں گے کیسے چلی اس کے بعد جب حضرت علی کا نکاح ہوگا فاطمہ سے اس کے بعد زندگی جیسے گزر رہی تھی گزرتی گئی گزرتی گئی حضرت آپ لوگ سنیے گا نبا چونکہ واقعہ جب شروع ہوگا تو تھوڑا لمبا ہو جائے کوئی دقت نہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی گزرتے گئی گزرتے گئی تو حضرت عثمان زنورہ بڑی مالدار حضرت عبو بکر کے بعد اگر کوئی مالدار تھا تو حضرت عثمان گنی گنی کے مانے ہی مالدار ہو حضرت عثمان گنی نے ایک روز دعوت کی آل شام ایسی دعوت جس میں تمام صحابہ اکرام کی دعوت تھی نبی کی دعوت تھی حضرت عثمان عثمان کے دل میں خیال آیا کہ میرے نبی کے قدم جتنے چل کر یہاں تک آئیں گے میرے گھر تک ہر قدم کو میں گنتی کروں گا اور ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر گا دیکھیں اس زمانے میں غلام آزاد کرنا برا مشکل تھا ہے نا حضرت بلال کو عمیہ بن خلف کیا کیا قید کر لیا غلام بنا لیا اس پر ظلمہ ستم کیا تو حضرت ابو بک نے اسے خرید بہرے کہ غلام خرید کر آزاد کرنا اس زمانے میں بہت بری بات اتنا تو چھوڑ دیجئے اس زمانے میں پانی پینے کے لئے لوگ ترستے تھے حضرت عثمانِ غنی جہاں جاتے تھے دیکھتے تھے لوگ پریشان ہیں تو وہ کنواں کھدوا کر ہدیہ کر دیتے تھے یہ حال تھا بہرے کہب حضرت عثمانِ غنی نے ایک دعوت کی نبی کی اور نبی کی تمام چہیتے سہابہ ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر کھانا تیار ہوا حضرت عثمان غنی اور کہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لیجئے نبی ان کے ساتھ تمام صحابہ کا راتش حضرت عثمان پیچھے چلے گئے اور نبی کے قدم کو گننے لے گئے نبی فرماتے ہیں عثمان کیا کر دے کہا یا رسول اللہ میرا اشتیاق میرا تمنہ ہے شوق ہے کہ آپ کے چتنے قدم چل کے میرے کھر تک جائیں گے ہر قدم کے بدلے میں غلام کو آزاد کر نبی آئے صحابہ آئے دسترخان لگا دیا دسترخان بچھا دیئے گئے کھانا تیار تھے کھانا کھالیں سب ہی لوگ چلے گئے گئے قربتی کا عالم دیکھئے وہ نبی جس کی دعائیں اگر ہاتھ اٹھ جائیں قسم خدا کی اللہ جن جنت کی تمام نعمتیں دنیا میں ڈال دے اس کی بیٹی کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت آتی ہے تو کئی کئی روز چلے نہیں جلتے ہیں پھر بھی سبر و تحمل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہے اپنے زبان پر کبھی شکمہ نہیں لاتی جانتی ہے کہ میری زبان پر اگر شکمہ آئے گا میرے اپو کو پتا چل جائے گا کہا میرے اپو یہی کہیں گے میری بیٹی اپنے رب کا ناشکر نہ بن اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيْتَنَّكُوْكُوْا وَلْعَنِ قَفَرْتُمْ اِنَّ عَلَابِلْ شَدِينَ اے میرے بندوں ہر حال میں اپنے رب کا شکر در کر گئے خاتون جنت عالم یہ ہے کہ ایک روز گھر میں چھوڑا جن لائے تو کئی کئی روز وہ تو چھوڑ دیجئے خاتون جنت نبی کا خود یہ معاملہ تھا کہ کئی کئی دن بھوکے تھے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے سنیں نبا کئی کئی روز تک پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے آپ اندازہ فرما حضرتِ علی بھی اس ناوت میں تھے کھانا کھائے گھر چل گئے جیسے گھر گئے جیسے ہم اور آپ بڑ جاتے ہیں تو بی بیا پہلے اپنے شہر کو دیکھتی اگر چہرہ خوش نما ہے تو ٹھیک ہے اگر چہرہ اداس ہے تو نیک بی بی یہی پوچھتی ہے کیا کچھ آج ہوا آپ پری پریشان آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے لگتا ہے کوئی پریشان طبیعت تو نہیں خراب اتنا تو ضرور پوچھتی ہے حضرتِ علی گھر گئے خاتون جنجنک جیسے ہی دروازے پر آتی ہے اپنے سرطان اپنے شوہرے نامدار کے چہرے کو مقمومیت میں دبی ہوئے دیکھتی ہے فرماتی ہے اے میرے سرطان آپ کا چہرہ اداس ہے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں آپ کا چہرہ مقموم ہو گیا ہے اے میرے سرطان کیا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کس بات کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتنا مقموم ہو گیا ہے حضرتِ علی علی فرماتے ہیں فاطمہ بہت کچھ نہیں ہے آج ایک دعوت میں گیا تھا وہ دعوت کی شان یہ تھی کہ میرے بھائی عثمان نے عالی شان دعوت کی نبی کی اور نبی کی صحابہ کی لیکن اس دعوت کی ایک عظیب بات یہ نہیں کہ نبی پاک نبی رحمت کے جتنے قدم چل کر عثمان کے گھر تک گئے میرے بھائی عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا اے فاطمہ میں یہ سوچتا ہو کہ پروردگارِ عالم اللہ مجھے بھی اگر اتنی دولت دیتا اتنا سروت دیتا اتنا مالتار بناتا تو میں بھی دعوت کی عالی شان دعوت کرتا اور نبی کے ہر قدم کے بدلے میں میں بھی غلام کو خرید کر آزاد کرتا میرے پاس دولت رعیم یہ شوق ہے تمنا ہے میں یہ سوچتا ہو ایک عاش کے عثمان کی اتنی دولت ہوتی اللہ وقت پر اتنا کہنا تھا ہاتھوں نے جنت فرماتی ہے اے میرے سر پاک اس بات کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتر گیا ہے آپ کے چہرے پر مقمومیت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں آپ کی یہ تمنا پوری ضرور ہوگی چاہئے نبی کی نبی کو مدعو کر دیجئے یعنی دعوت دے دیجئے نبی کے ساتھ جتنے صحابہ تھے ان تمام صحابہ کو بھی دعوت دیجئے حضرت علی سوچنے لگے یا اللہ کرنے کھانے کو کچھ نہیں ہے نبی کی دعوت بھی کر دے اور نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب کی دعوت کر دے فاطمہ کہہ رہی ہے حضرت علی گھر میں گئے چاروں حضرت علی دیکھا کچھ موجود ہے دیکھا تو گھر میں جررہ برابر کوئی چیز موجود نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے تمام صحابہ کے ساتھ نبی کی دعوت کریں گے کھلائیں گے کیا اگر کسی کو دعوت دے کر انتظام نہیں کیجئے گا پورا محلہ یہی کہہ گا پاگل ہو گیا ہے یہ اس کا دماغ کسر گیا ہے جب کھلانے کی اوقع نہیں ہے تو دعوت کیوں دیتا ہے حضرت علی پریشان ہے پروردگار آلو یہ فاطمہ انتظام کرے گی تو کہاں سے کرے گی خاتون نے جنت فرماتی ہے اے میرے سرساہ آپ کی رضا میں ہماری رضا ہے اور آپ کی رضا میں جب ہماری رضا ہے اسی میں ہمارے نبی کی رضا ہے اور جب میری نبی کی رضا ہے اسی میں پروردگار کی رضا ہے اے میرے سرساہ آپ جائے نبی کی اور صحابہ آپ دعوت دے کر کے تشریف لے آئے حضرت علی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فاطمہ کچھ انتظام کر لے گی حضرت علی دوڑتے ہوئے گئے کہیں یا رسول اللہ کل ہمارے گھر پر آپ کی دعوت ہے تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے حضرت مولا علی کہ کے اور پھر گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی انتظام تو ہوا 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 ہے کی نہیں ہوا ہے گھر میں آئے دیکھتے ہیں کچھ انتظام نہیں حضرت فاطمہ تو نے جنت سے فرماتے ہیں مولا علی فاطمہ کچھ انتظام ہو گیا کہا اے میرے سرساہ آپ کھبر آئے نہیں دست دعوت کا انتظار کرے نبی جب آئیں گے اس وقت انتظام کیا جائے گا حضرت علی کا دل بے قرار ہے بے چین ہے میں نے دعوت دعوت کر رکھی ہے تمام صحابہ کی دعوت کر رکھی ہے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہوا ہے معاملہ کیا ہوگا تمام صحابہ جب ہمارے دروازے پر آ جائیں گے اگر کسی کے دروازے پر کوئی مہمان آ جائے اور گھر میں کوئی انتظام ظاہر سی بات ہے مرد حضرہ پنشن میں آئیں گے فکر مند ہوگے کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی مہمان آ کر کے اگر لوگ جاتا ہے تو ہماری بدنامی ہوگی سماج میں بھی بدنامی ہوگی برادری میں بدنامی ہوگی گاؤں محلے میں بدنامی ہوگی حضرت مولا علی سوچ نہیں اب کیا ہوگا خاتون چند مسلے کو اٹھاتی ہے گھر کے کونے میں چلی جاتی ہے خلوت میں جاتی ہے مسلے کو بچھاتی ہے رب کی بارکہ میں دعا کرتی ہے سجدہ کر کے پروردگار عالم تیری حبیب کی لادلی بیٹی تیری بارکہ میں اپنی دامن کو اٹھا کر دعا مانگتی ہے مولا اپنی لحبوب تیرے حبیب اور حبیب کی حبیبوں کی دابطل ہے مولا خواہ فاطمہ کے گھر میں زرزہ برابر کانے کی کوئی شے موجود نہیں ہے مولا اس فاطمہ کے آب رو رکھ لینا مولا اس خاتون چندت کی آب رو بچا لینا خاتون چندت روحوں تر اپنی رب کی بارکہ میں دعا کر رہی ہے حضرت مولا علی دروازے پر پریشان ہے بہرے قیب اب کل کا وقت آگیا وقت انقریب آگیا ہمار آنے والے ہیں حضرت علی کا گھر میں جا رہی ہیں کبھی دروازے پر آ رہی ہیں خاتون جنرک پرماتے ہیں اے میرے سر پاچ گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے حضرت عثمان نے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے میں غلاب کو آزاز کیے تھے آپ کا بھی یہ شعب تھا آپ جائے نبی کو لے کر آئے اور نبی کے قدم گنتے آپ آنا کہ ہمارے دروازے تک نبی کے کتنے قدم چل کے آ رہی ہیں بہرے قیب حضرت مولا علی چلے گئے سجا یا اللہ انتظام کیسے ہوگا بہرے قیب خاتون جنت کی حکم کو مانتے ہیں حضرت مولا علی نبی کی بارک ہمیں جاتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشعیف لے چلے حضرت علی پیچھے ہوگئے سسر آگے ہے داماد پیچھے ہوگیا یہ حضرت علی کون ہے میرے نبی کے داماد بھی ہے بہرے قیب سسر آگے آگے ہیں داماد پیچھے پیچھے ہیں حضرت علی نبی کے قدم کو گنگے کر رہے ہیں نبی کی قدم کو کانٹنگ کر رہی ہے حضرتِ مولا علی پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ کو انتظام ہو گیا ہے نبی آ چکے ہیں اور نبی کے صحابہ بھی آ چکے ہیں حضرتِ خاتون نے جنت فرماتے ہیں میرے سرداز یہ بتائیے کہ میرے نبی آ گئے کہاں فاطمہ کچھ انتظام ہوا کہاں انتظام ہو جائے گا کہاں گن میں ایک چولہ گرا ہوا تھا اسے تک دور کہا جاتا ہے اپنی زبان میں ہم لوگ چولہ گہتے ہیں ہے نا چولہ گرا ہوا تھا تندور گڑے ہوئے تھے حضرتِ خاتون جنت ایک کھالی ہانڈی کو لیتی ہے اور اس تندور کے اوپر چڑھا دیتی ہے اس کو اس پر اوپر دھکن چڑھا دیتی ہے پھر اپنے مسلح کو اٹھاتی ہے خلبت میں چلی جاتی ہے دور اکت نماز دور اکت نماز پڑھتی ہے اس کے بعد پھر اپنے دامن کو اٹھاتی ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے پروردگارِ عالم تیرے حبیب کی لادنی بیٹی نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے اور حبیب کی دعوت کی ہے تیرے حبیب کے ساتھ تمام صحابہ کی دعوت کی ہے مولا گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے مولا اپنی حبیب کی لادنی بیٹی کی آپ رو رکھ لے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں خاتونِ جنت دعا فرما رہی ہے پروردگارِ عالم حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل کیا کر رہے ہو صدرہ کو چھوڑ دو کہا پروردگارِ عالم کیا بات ہے کہا جبریل خادون جندت میرے حبیب کی لاننی پیٹی خلات میں جا کر رو رو کر دعائیں ماند رہی ہیں اے جبریل صدرہ چھوڑ دے حضرت جبریلِ عامیل صدرہ کو چھوڑ دے پروردگارِ عالم کا حکم ہوتا ہے جبریل صدرہ چھوڑ دو جندت جا اور جندتی کھانا لے کر فاطمہ کے آگن میں ایک تندور کے اوپر ایک ہانڈی رکھے ہوئی ہے جنتی کھانا سے اس ہانڈی کو بھر دے حضرت جبریلِ عامیل صدرہ کو چھوڑ دے جندتی کھانا لے کر کے خاتون جندت کے آگن میں آئے آنے کے بعد جو کھالی تندور کے اوپر جو ہانڈی رکھے ہوئی دی اس کا ٹکن کھول کر کے حضرت جبریلِ عامیل صدرہ کو چھوڑ دے پھر اسے بھاگ دیتے ہیں خاتون جندت خلوت میں دعا فرما رہی ہے مہمان دروازے پر آگئی ہے خاتون جندت پھر اٹھتی ہے اور آگن میں جا کر کے اس تندور کے اوپر جو ہانڈی چرا ہوا تھا اس کے ٹکن کو ہٹاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے جو ہانڈی پہلے کھالی تھا خاتون جندت کی دعاوں کی برکز سے وہ کھالی بجو ہے وہ ہانڈی جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خاتون جندت کی دعاوں کی برکز سے وہ کھانا سے لوریز کر دیا ہے بھر دیا ہے اس کے بعد حضرت مولا علی کو بلایا گیا خاتون جندت فرماتے ہیں یہ کھانا لے جائے اور نبی اور تمام صحابہ کو کھلائے حضرت علی لے گئے اس کے بعد تمام صحابہ اکرام کو بیٹھائے میرے نبی بھی تشریح فرماتے ہیں سبی کے سامنے کھانا لگا دیا گیا سبی لوگ کھانا تناول کرنے لگے میرے آقا مسکرہ کر صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں صحابیوں جانتے ہو کہ کھانا کہاں سے آیا ہے کہا یا رسول اللہ ذائقہ تار تو کھانا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے آپ ہی بتا دیجئے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے حضرت اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ یہ جنتی کھانا ہے اور یہ جبریل احمی نے لے کر آیا ہے میرے نبی کو پتا چل گیا کہ فاطمہ اپنے گھر میں رو کر دعائیں مانگ رہی ہیں پروردگار عالم ہیں میری لادنی بیٹی کی دعاوں کی برکر سے جبریل کے ذریعے سے جنتی کھانا ہم لوگوں کے لیے بھیجائے بیرکہ کھانا صحابہ اکرام جب کھا لیے پھر اب گھر سے چلنے کی باری آگئی حضرت علی کو حکم ہوا آپ پھر جائیے اور قدم کو گنتی کیجئے کتنے قدم چل کے نبی اپنے گھر تک جائیں گے آنے میں تو گنتی کر کے تھے اب جانے کی باری ہے بیرکہ نبی کی قدم کو گنتی کرنے لگے کہا اتنے قدم ہو گئے کہا آپ کو یہی شعب تھا کہ ہر قدم کے بدلے میں گلام کو آزاد کرے حضرت خاتون چند پھر مسلے کو اٹھاتی ہے اپنے گھر کے کونے میں بچھاتی ہے دو رکت نماز پرتی ہے پھر اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے آچل اٹھا کر دعا مانگتی ہے مولا تیرے حبیب کی لانتی بیٹی کی تو نے آبرو رکھ لیا ہے مولا ایک اور آبرو رکھ لے میرے سرساج کی یہ تمنہ تھی میرے سرساج کا یہ تمنہ تھی کہ نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک گلام کو آزاد کروں پروردگارِ عالم میرے پاس اتنے مالوں زر نہیں ہے دنیا کا مال نہیں ہے مولا دنیا میں ہم اپنے دولت سے گلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتی ہے پروردگارِ عالم اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ نبی کے گلگار امتی کو جو جہنم میں چل چاہی ہے مولا اس جہنم سے آزادی دلا کر اسے جنت عطا فرما دے عجیزانِ کرامِ حضرتِ خاتو نے جنت دعائے فرما رہی ہے حضرتِ جبریل کے ذریعے سے پھر نبی تک خوشخبری پہنچایا گیا اے جبریل جا کر میرے حبیب سے کہ دے کہ آپ کی لاتنی بیٹی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور ایک ہزار بنہگار امتی کی مغفرت فرما دیا ہے جس پر جہنم واجب تھا اس کے گناہوں کو مان کر کے حضرتِ خاتو نے جنت کی دعاوں کی برکت سے اللہ نے تمام لوگوں کو جنت عطا کر دیا ہے یہ خاتو نے جنت کی تقوی اور پریزگاری ہے ان کی دعاوں کی برکت ہے جب خاتو نے جنت کی دعاوں کی اتنی برکت ہے تو میری نبی کی دعاوں کی کتنی برکت ہوگی میرے محترم اپنے نبی کی قول و فیر پر عمل کرنے کی کوشش کرے ماں اور بہنوں سے یہ گجارش ہے خاتو نے جنت تو نہیں بن سکتے بلکہ ان کے نقشے قدم پر چلیں گے تو ذکیراً ان کی برکتیں آپ کی زندگی میں ضرور آئے گی آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اقبا بھی اچھا ہوگا یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے جتنا آپ فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی آخرت میں آپ کے لئے اچھا ہوگا اج دنیا خیر و متعوہا امرات و صالحہا اے لوگو یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے اس کے پاس انیک خاتون ہے و انسان یہاں بھی فائدے میں ہے اور وہاں بھی فائدے میں ہے وقت داونگیر ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور تمام مسلمان بھائیوں کو ان تمام باتوں پر عمل خیر کی توفیق اتا فرمائے اور کل جو برات آئے گے اس برات کے اندر بے پناہ رحمت و انوار کا نزول اتا فرمائے اور اس شادی کو خانہ عبادی میں اللہ تبدیل اتا فرمائے آنے والی تمام بلعو مسئیبتوں کو دور اتا فرمائے کہنے سننے میں کسی طرح کی لبجشی ہو گئی تو معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کلے زمی و توب علی خوب کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے باق با جاتا رہوں پھول شن تر آباد رہے پھول کھلتے ہیں کھلتے رہیں گے زندگی باقی رہے گی تو ملتے رہیں گے